ہائی ڈیوائن سولز کل کا جو میرا ویڈیو تھا اس میں میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ آپ کو ایٹلیسٹ ٹویلڈ ڈیمینسل تک تو جانا ہی جانا ہے ہم ہمیشہ سے یہ کہتے آئے ہیں کہ اپنے سیون چکراز کو اوپن کرو آپ کو فائیوڈی میں جانا ہے لیکن اس کے اوپر کہ کوئی بھی بات نہیں کرتا ہے کہ ہمیں سیون چکراز کے اوپر جو اور چکراز ہوتے ہیں ان کو اوپن کرنا ہے یا فائیوڈی کے اوپر جانا ہے تو کیسے جائیں ہم اس کے بارے میں کوئی بھی ڈیٹل سے ویڈیو نہیں بناتا ہے تو اس پر کافی ڈی اف کے یہ ڈاؤٹ آ رہے تھے مجھے میسیج بھی کیے ہیں کافی ڈی اف نے انسٹا پہ کہ میں پلیس آپ اس چیز کو کلیر کرے کہ یہ جو ڈائمنسل ہوتے ہیں یہ چکراز ہوتے ہیں کیا یہ ایکی ہوتے ہیں یہ الگ ہوتے ہیں اور کس طریقے سے ہم انہیں ایکٹیویٹ کرے یا پھر ہم کیسے جانے کہ ہمیں کہاں پہ جانا ہے اور ابھی ہم کہاں پہ ہیں کس ڈائمنسل میں ہیں ابھی ہم تو آج جو بھی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی اس کے بعد جو بھی ڈاؤٹ ہیں آپ لوگوں کے وہ سب کچھ کلیر ہونے والے ہیں آپ خود سے ہی جان جاؤ گے کہ ابھی آپ کس ڈائمنسل میں ہو اور کتنی آپ کو محنت کرنی ہے اور جو بھی چیزیں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی وہ آپ کو کہیں پر بھی نہیں ملنے والی ہے اس لئے اس کے کوئی بھی point کو آپ کو miss نہیں کرنا ہے کیونکہ آج آپ نے اگر یہ video skip کیا تو بہت ساری ایسی important information ہے جو آپ اس کو چھوڑنے والے ہو اگر آپ اسے miss کرتے ہیں تو ایسے بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ اپنی جنری پہ delay کر سکتے ہو کیونکہ جب آپ کو پتا ہی نہیں ہے کہ آپ کو جانا کہاں ہے اور ابھی آپ کہاں پہ ہو کیا چیزیں heal کرنی ہیں تو آپ کیسے اس چیز کو heal کر سکو گی تو اس لئے کافی df stuck ہو رہی ہیں کیونکہ ان کو راستہ ہی سمجھ نہیں آرہا ہے کہ چیزیں کیا ہو رہی ہیں اور مجھے جانا کہاں پہ ہے اس لئے میں نے سوچا کہ آج اس پر full detail میں ویڈیو بنایا جائے کیونکہ یہ بہت جروری ہے اس time df کیونکہ دیکھیں آپ کو جو df energy ہو گئی df energy ہو گئی بہت سارے چینل پہ ملتی ہی ملتی ہے آپ کو بھی download ہوتا ہے کہ آپ کی یہ energy ہے آپ کے df کی یہ energy ہے but جو یہ آج چیزیں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی اس پہ آپ اگر تھوڑا سبھی کام کرتے ہو تو آپ کی life پور طریقے سے change ہونے والی ہے ٹھیک ہے تو چلیے starting سے start کرتے ہیں جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہی ہیں جب ہم اس دھرتی پہ جنم لیتے ہیں یا پھر incarnate ہوتا ہے ہمارا تو ہم 3D میں جنم لیتے ہیں یعنی کی 1,2,3 dimension یعنی کی ہمارا جو root چکرہ ہوتا ہے وہ 1st dimension ہوتا ہے ہمارا جو sacral چکرہ ہوتا ہے وہ 2nd dimension ہوتا ہے اور جو solar چکرہ ہوتا ہے وہ ہمارا 3rd dimension ہوتا ہے اور یہی پہ یہ ساری چیزیں آس پاس گھومتے رہتی ہیں اس لئے آپ لوگ یہ چیزیں بھی دیکھیں ہوں گے کہ جو بہت کرما ہوتا ہے low vibration والی چیزیں ہوتی ہیں انہی چکرہ پہ ہوتی ہیں اور انہی کو heal کرنے میں بہت وقت لگتا ہے جو ہمارا root چکرہ ہوتا ہے وہ ہمارا physical body ہوتا ہے یعنی کی جو بھی trauma ہو گئے wounds ہو گئے وہ سب کچھ اسی چکرہ میں ہوتے ہیں اور جو ہمارا emotional body ہوتا ہے وہ ہمارا sacral چکرہ ہوتا ہے یعنی کی 2nd dimension اور اس وقت اگر دیکھا جائے تو ہمیں اپنے emotional body کو heal کرنے کی بہت جروت ہے اسی سب چیزوں کو لے کے آپ ابھی بہت زیادہ سفر کر رہے ہیں اگر relationship میں ہے تو وہاں پہ بہت زیادہ emotional ہو رہے ہیں اگر کوئی money blockage ہے تو اس وجہ سے بھی بہت emotional ہو رہے ہیں مطلب آپ کے آس پاس جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں غلط جو چیزیں ہو رہی ہیں اس پہ آپ اگر emotional ہو رہے ہو تو وہ آپ کا sacral چکرہ represent کر رہا ہے اور جو 3rd dimension ہوتا ہے وہ ہوتا ہے solar چکرہ یعنی کی ہمارا mental body جیسے کی آپ کو بھی wound ہو گیا یا trauma carry کر رہے ہو اپنے root چکرہ پہ تو وہ دھیرے دھیرے آکے بہت آپ emotion ہوتے ہو جو 2nd dimension میں ہوتا ہے پھر اس کے اوپر جب آتے ہو تو وہی سب چیزیں جو آپ کی mental body ہوتی ہے کہیں نہ کہیں آپ mentally بہت زیادہ سفر کرتے ہو یا پھر یہ بول سکتے ہیں آپ strong feel نہیں کر پاؤ گے آپ ہمیشہ victim والی position میں رہو گے blaming والی position میں رہو گے تو یہ جو بھی چیزیں ہوتی ہیں آپ کے آس پاس ٹھیک ہے بہت زیادہ fear ہو گیا guilt کی energy ہو گیا بہت آپ over thinking میں مطلب جی رہے ہو grounding feel نہیں کر پا رہے ہو بہت emotion ہو رہے ہو مطلب خود کو ہی strong feel نہیں کرا پا رہے ہو تو کہیں نہ کہیں ابھی بھی آپ تھر چکراس میں ہی اٹکے ہو یعنی کہ آپ تھر dimension میں ہی ہو ابھی تک آپ 3D سے باہر نہیں نکلے ہو تو اس طریقے سے آپ اپنے issue کو دیکھو کہ ابھی آپ کون کون سے issue کو carry کر رہے ہو آپ کتنا heal ہوئے ہو یا نہیں ہوئے ہو آپ دیکھئے بہت ساری ڈی اف یہ کہتی ہیں کہ مام ہم دو تین سالوں سے انعوک کر رہے ہیں ہم balance بھی ہو گئے ہیں بہت کہیں نہ کہیں آپ trigger ہو رہے ہو بہت پریشان ہو رہے ہو رو رہے ہو fear کے energy پہ آ رہے ہو blame کر رہے ہو گصہ کر رہے ہو تو آپ 3D سے ابھی باہر نکلے ہی نہیں ہو ابھی تک آپ اپنے lower چکرات پہ ہی فسے ہو جس طریقے سے جب آپ کا incarnation ہوتا ہے جیسے آپ آتے ہو اسی آپ loop میں ابھی تک فسے ہو تو اس طریقے سے آپ جان سکتے ہو کہ ابھی آپ 3D پہ ہو کہ آپ 40 پہ shift کر رہے ہو یا کر چکے ہو اب ہم نیشٹ دیکھتے ہیں 4, 5, 6 dimension 4 dimension ہمارا heart چکرہ ہوتا ہے جیسے کہ آپ لو جانتے ہیں ہماری جو soul ہوتی ہے وہ ہمارے heart چکرہ پہ ہی ہوتی ہے جب آپ اپنے 4 چکرہ کو activate کر لیتے ہیں تو آپ سمجھ جائیے کہ آپ 4 dimension میں بہت چکے ہیں آپ اپنے soul سے جوڑنا start کر دیتے ہیں آپ اپنے higher self سے جوڑنا start کر دیتے ہیں جو آپ کی higher self ہوتی ہے وہ 4 dimension سے لے 15 dimension تک ہوتی ہے ہم ہمیں بولا جاتا ہے کہ آپ 3 چکرہ سے اوپر اٹھنا ہے اپنے heart چکرہ کو open کرنا ہے unconditional love کے energy پہ رہنا ہے سب سے پیار کرنا ہے کیونکہ جب آپ اپنے heart چکرہ پہ آ جاتے ہیں یعنی جو بھی lower والی چیزے ہوتی ہیں low vibration والی چیزے ہوتی ہے آپ وہاں سے اٹھ جاتے ہو اس لئے بہت سارے df کو یہ feel نہیں ہو پاتا ہے کہ اپنے high self سے کیسے connect ہو یا ان کے high self اگر ان کو guide بھی کر رہی ہیں تو وہ message نہیں لے پاتی ہیں connect بھی کرتی ہیں تو connect نہیں کر پاتی ہے کیونکہ ابھی وہ 3D میں ہی رہا پہ نہیں آئے گی اپنی soul کے آواز کو نہیں سن پائیں گی تب تک آپ لوگ اپنے high self سے connect نہیں ہو پاؤ گے اور جب آپ لوگ travel کرتے ہو جب آپ سوتے ہو تو آپ ملتے ہو یا پھر الگ star system میں جاتے ہو تو جو آپ کی situation رہتی ہے وہ situation آپ جب اپنے four dimension میں پہنچ ہو آپ ویسا feel کرنے لگتے ہو مطلب آپ کا body آپ mind آپ soul اس طریقے سے behave کرنے لگتا ہے اور fifth six chakra یعنی fifth dimension six dimension جب آپ یہاں پہ پہنچ ہو تب آپ angelic form میں بننے لگتے ہو means جو بھی رونا دھونا ہوتا ہے fear کے energy ہوتی ہے blaming کے energy ہوتی ہے وہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے آپ ایک angel کی طرح بننے لگتے ہو جہاں پہ آپ خود ہی ساری چیزے کو create کرنے لگتے ہو آپ خود ہی اپنی سرک چھا کر سکتے ہو یا یہ بول سکتے ہیں آپ خود کو protect کر سکتے ہو آپ کے اندر جو powers ہے جو clear audience ہو گیا clear audience means جو لوگ دوسرے لوگ نہیں دیکھ سکتے ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہو اور clear audience means جو دوسرے نہیں سن سکتے ہیں وہ دینے لگتا ہے تو یہ سب کچھ بھی آپ کو power ملنے لگتی ہے کئی df کو sense بھی ہونے لگتی ہے energies تو وہ بھی ایک psychic power ہوتی ہے df کو ملنے لگتی ہے اپنے 5th اور 6 chakras میں جب وہ آتی ہے یعنی کہ اپنے 6 dimension تک جب وہ آ جاتی ہے تب وہ ان ساری چیزوں کو experience کرنے لگتی ہے دیکھ ابھی بہت ساری df کو یہ بھی ڈاؤٹ ہوگا کہ ہم تو fear سے operate کرتے ہیں پہ کئی نہ کئی ہمیں intuition آتی ہے ہم energies sense بھی کر پاتے ہیں اور ہم کبھی کبھی کچھ ایسی چیزیں سنائی دیتی ہے جو manifest بھی ہوتی ہے تو وہاں پہ تھوڑا doubt کے energy پہ آئیں گی تو اس چیز کو بھی میں clear کرنا چاہوں گی جب ہم جنم لیتے ہیں ہم indians ہوتے ہیں ہمارا six chakra پہلے سی activate ویٹ ہوتا ہے اس پیس دی اف کا ٹھیک ہے لیکن کیا ہوتا ہے ہم اتنے سارے کرما کو لے کے آتے ہیں اتنا وون سو گیا ٹراؤ ما ان سارے چیزوں پہ ہم سفر کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں جو آپ کا six چکرہ open ہوتا ہے تو آپ اس چیز تک پہنچ نہیں پاتے ہو کبھی کبھی آپ لوگوں کو experience ہوتا ہے مینی بھوٹ نہیں ہوتا ہوگا بھر 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 3D میں ہو کیونکہ آپ کرما ہے وہ اب تک clear نہیں ہوئے ہیں اس لئے آپ پہ فرس رہے ہو تو جو آپ کا higher dimension ہے وہ تک آپ پہنچ نہیں پا رہے ہو تو اس لئے آپ کو پہلے اپنے lower chakras کو balance کرنا ہے تب آپ angelic form میں آس سکھو گے آپ اپنی soul سے جھوڑنے لگو گے تو یہ ہوتا ہے جب آپ اپنے six chakra تک پہنچ جاتے ہو آپ angelic form میں بننے لگتے ہو آپ clear audience یہ ساری gift بھی دکھنے لگتے ہیں اب ہم بات کریں کہ seven eight nine dimension یعنی seven eight nine chakras seven chakras آپ لو جانتے ہوں ہمارا crown chakra اور جو eight اور nine chakras ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے body کے اندر ہی ہوتے ہیں جو eight chakras ہوتے ہیں آپ لو جانتے ہوں ہمارا higher heart chakra جو vibration ہوتا ہے وہ ہماری soul ہوتی ہے جب آپ کی dm آپ کو یاد کرتے ہیں تو بہت تیج وہ vibration ہوتا ہے اور جو ہمارا nine dimension ہوتا ہے جو nine chakra جو hypothelemus ہوتا ہے وہ بھی body کے اندر ہی ہوتا ہے جو کہ آپ لوگوں کو بتایا نہیں گیا کہیں پر بھی کہ اس کو بھی ہم کو clear کرنا ہوتا ہے activate کرنا ہوتا ہے جب آپ اپنے seven eight nine dimension میں پہنچ جاتے ہو تو آپ الگ الگ star system سے message receive کرنے لگتے ہو آپ سب کو ایسی دیکھنے لگتے ہو کہ ہاں ہم سب ایک ہیں ہم کو ایک کام دیا گیا ہے جس کام کے ہم یہاں پہ آئے ہیں آپ سب کی help کرنے لگو گے بینہ کسی سوارت کے ہاں یونیورس نے اس کو بھی کام کے لیے بھیجا ہے تو اگر وہ میرے پاس آ رہا ہے تو جب آپ یہ ساری چیچے فیل کرنے لگو گے تو آپ اپنے nine dimension تک پہنچ گئے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں ten eleven twelve dimension یعنی کہ ہمارا اوتار self جو ہمیں وہاں تک تو جانا ہی جانا ہے مطلب آپ جانا ہی جانا ہے اپنے twelve dimension تک سوچو ابھی آپ کتنا کام کرنا ہے اس لئے میں بولتی ہوں اپنے ہر ویڈیو میں time waste مد کرو کیونکہ سب کچھ کرما کلیر کرو جو ابھی آپ سفر کر رہے ہو وہ سب کچھ آپ کو پھر سے کرنا پڑے گا اس لئے بہت ساری محنت کرنی ہے آپ کو 12 dimension تک پہنچ آپ کسی بھی طریقے سے آپ کو سب کچھ پتا ہے راستہ سب کچھ کلیر ہے ہر dimension میں یعنی کہ آپ 10 11 12 چکراز اوپن ہو جائے گا تو آپ اگ دم liquid form میں ہو جاؤ گے آپ کہیں باہر دھوپ میں جاؤ گے تو آپ کی body سائن کرنے لگے گی آپ بدdha consonants میں آنے لگو گے آپ سارے کرما کلیر ہو جائیں گے آپ کے آس پاس لوگوں کی بھی awakening start ہو جائے گی اس لئے ہمیں بولا جاتا ہے کہ آپ اپنے aura clearing کرو کرما کو clear کرو اپنے 12 10 DNA کو activate کرو کیونکہ ہم جو چیزیں ابھی کر رہے ہیں صرف اپنے 12 dimension تک پہنش نے کے لئے کر رہے ہیں جو بھی clear ہم کر رہے ہیں اس سیمیت نہیں رہنا ہے جب میں 12 d تک جا سکتی ہوں تو میں 5 d تک کیوں سوچ میں ٹھیک ہے مجھے اور اس کے اوپر جانا ہے اب ہم دیکھیں گے 13 14 15 dimension جو کی ہمارا ری سی 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 ہوتا ہے جب آپ وہاں پہنچتے ہو تب آپ ری انکارنیشن ارث پہ اسن ہو کے گئے ہیں اب وہ مطلب کہیں پر بھی ہیں وہ ہماری help کر رہے ہیں مطلب آپ کی help کر سکتے ہیں میری بھی help کر سکتے ہیں ایک ہی time میں بہت ساری لوگوں کی help کر سکتے ہیں وہ Ascendant master ہوتے ہیں تو بہت سارے Ascendant master ہیں تو اس level تک بھی آپ جا سکتے ہو اگر آپ کام کر رہے ہو تو جب آپ 15 dimension میں پہنچ جاتے ہو یعنی آپ 15 چکراز open ہو جاتا ہے 13 14 15 dimension ٹھیک ہے تو آپ جیسے جو ہماری ارث کا dimension ہوتا ہے وہ 15 تک ہوتا ہے لیکن جو الگ الگ star system ہوتے ہیں کہیں 24 ہوتا ہے 32 ہوتا ہے تو آپ الگ الگ star system میں بھی جا سکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہیں آئی ہوپ آپ لوگوں کو کلیر ہوئی ہوگی کہ کس طریقے سے ہمیں کام کرنا ہے جو چکراز ہوتے ہیں جو dimension ہوتے ہیں وہ الگ نہیں ہے اگر کہیں نہ کہیں ابھی آپ low vibration میں ہیں fear سے operate کر رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ 3D میں ہی ہے ابھی آپ کو کام کرنا ہے اگر آپ اپنے soul سے جوڑ پا رہے ہیں تو آپ four چکرہ four dimension میں پہنچ رہے ہیں اگر آپ angelic form میں بھلے body الگ ہو سکتی ہے لیکن وہ بھی میں ہوں سب کو ایک کام دیا گیا ہے تو means آپ اپنے high self سے جوڑتے جا رہے ہو اور آگے بڑھتے جا رہے ہو تو اسی لیے آپ جو بھی lower vibration چیچے ہیں اس کو clear کرو جلدی سے جلدی کیونکہ جب تک آپ اپنے third dimension سے نہیں نکلو گے تو آپ اپنے higher self سے نہیں connect کر پاؤ گے تو پھر آپ کو آنسر دے گا چیزیں کیا کرنی ہے تو پھر آپ کو ہمیشہ کسی نہ کی جرورت پڑے گی ہمیشہ کسی منٹور کی جرورت پڑے گی تو آپ کو ہیل کرے یا ایسا نہیں ہے کہ مجھے کچھ الگ سے پاور ملی ہے سیم آپ کے اندر بھی چیزیں ہیں مجھ سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے لیکن آپ اس چیز کو دیکھو اس چیز پہ بہت ہی نہیں پا رہے ہو مرز نہیں ہو پا رہے اس لئے چیز آپ کو دکھائیں نہیں آوگے تب تک آپ کا ریونی بھی possible نہیں ہے تو کچھ بھی آپ کے ڈاٹ ہوتے ہیں تو مجھے آپ میسیز کر کے پوچھ سکتے ہیں تو چلیئے اب میں ملتے ہوں نیس ویڈیو میں تینک یو سو مچ